مولانا تارک جمیل صاحب مددزلہو کا مفتی نعیم صاحب مددزلہو کراچی کو آسٹریلیا سے اہم فون مولانا تارک جمیل مددزلہو کے بھاگ جاگے عظیم سعادت لے اڑنے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا خبر تو آپ سنھی چکے کہ امت کا عظیم سرمایہ فخر پاکستان تبلیغی شہزادے مولانا تارک جمیل صاحب مددزلہو کچھ روز قبل آسٹریلیا وغیرہ ممالک کے دورے سے واپس ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان لینڈ کرنے سے قبل بہت ہی سنسنی خیز کیفیت میں پاکستان کی معروف شخصیت جامعہ بن نوریہ العالمیہ کے مدیر اور وفاق المدارس پاکستان کے بڑے رہنما میڈیا کے مشہور سکولر مفتی نعیم صاحب مددزلہو کراچی کو فون کیا اور موجودہ تبلیغی کشمکش کی عنوان پر صاف الفاظ میں گفتگو فرمائی جس کا حاصل یہ تھا کہ ممالک کے احوال دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ مرکز لظام الدین والوں کے بغیر چلنا مشکل ہے مولانا ساتھ مددلہو کے ساتھ مسالحت ضروری ہے یہ بات میں نے رائیون والوں سے بھی کی ہے وغیرہ وغیرہ اب آپ غور فرمائے مولانا تاریخ جمیل صاحب زیدہ مجدہو کون ہیں وہ سرمایہ ملت اسلامیہ ہیں چند عظیم انٹرنیشنل شخصیات میں سے ہیں گو کے بعض حضرات کو ان سے جزوی اختلاف رائے ہے اور ان کے بعض تفردات بھی ہیں اور تاریخ اسلامی میں بڑی شخصیات کے تفردات عام چیز ہیں اور قابل برداشت ہیں جسے عرباب ہسٹری بخوبی واقف ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو خیرات امت کے خواس و عوام کو ان کے ذریعے پہنچی ہیں وہ ناقابل انکار ہیں اور ان الحسانات یدھبن السیعات بھی ایک بڑی ڈھارس ہے باہر کیف مولانا کا بیرون ملک سے ہی فون کرنا اور پاکستان کی ذمہ دار شخصیت کو کرنا بتاتا ہے کہ مولانا پر اس موضوع کا کتنا غلبہ تھا اور یہ کہ مولانا سعید مبداللہو اور نظام الدین کی طرف رجوع کی تیزی کا باہر کی دنیا میں انہوں نے کھلی آنکھوں مشاہدہ کیا اور علا وجہ البصیرت ایک رائے قائم کی اور اسے ایک ذمہ دار تک پہنچایا جو اب عوام و خواس کے سامنے بھی آگئی ہے اور یوں لگتا ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب کو اللہ کے حضور پیشی اور اس قضیعے میں باز پرس نے مجبور کیا ہے کہ حق ظاہر کر دیں اسے چھپائیں نہیں کیونکہ میدانِ حشر میں جواب دہی رائیون والوں کے روبرو نہیں ہوگی وہ تو خداِ بالا و برتر کے روبرو ہونی ہے رائیون والے تو خود جواب دے ہوں گے اس لیے مولانا نے بہت دانشمندی اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے اور پھر خاندانی راج پوتھ ہیں جن کی تاریخی اپنی بات پر ڈٹنا اور مرنا ہے تو غالب امید ہے کہ حضرت اسی رائے پر اللہ کے لیے خاندانی صفت کو استعمال کریں گے اور رائیون اور نظام الدین کے درمیان مسالحت اور جوڑ کے آخری مراحل کا سہرہ اپنے سر لیں گے جہاں ان کے ذریعے امت کے اور بڑے بڑے جھگڑے ختم ہوئے ہیں اور تناؤں ٹوٹے ہیں ممکن ہے یہ سعادت بھی مولانا لے اڑیں حلقہ مہواد جماعت علماء کرام پاکستان اور پوری امت مولانا کے لیے دعا گو ہے اور عرض کرتے ہیں کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب قدم بڑھائیں اللہ کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور پوری امت کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ نے اب مصالحتی عمل میں ڈٹنا ہے آگے بڑھنا ہے اور ظاہری باطنی تمام توانائیاں اور تعلقات بروے کار لانے ہیں دیکھیں امت محمدیہ کی اوسطن عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں اور انم الاعمال بالخواتین خاتموں پر مدار ہے اللہ تعالی آپ کو عافیت والی لمبی عمر دے آمین لیکن خبرِ صادق کی وجہ سے فکر مندی بھی ضروری ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر پر اکابرینِ تبلیغ کے درمیان مصالحت اور اجتماعیت کا سہرہ آپ کی عمر کے اختتامی دور میں ختامہ مصق بن جائے اور خاتمہ حیات کو مزید سنہری کر دے اور چار چاند لگا دے اللہم زدہ فزد وا اید طارق جمیل بروحك القدس آمین یا رب العالمین واللہ المستعان فقط والسلام بند عبد المعید ملتان نمائند جماعة علماء کرام پاکستان